نکلتی جاتی ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے دو زندگیاں انسان کو دی ہیں ایک دنیا والی اور ایک آخرت والی دنیا والی زندگی کے لیے اتنا فکر کرو جتنا یہاں رہنا ہے اور آخرت کیا لی زندگی کے لیے اتنا فکر کرو جتنا وہاں رہنا ہے اس زندگی میں تو پل پل کا بھی بھروسہ نہیں پل کا بھی بھروسہ نہیں سامان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں آدمی نے پتہ نہیں کیا کیا بنا کر رکھا ہوا ہے اسی سال سو سال ڈیڈر سو سال کے لیے ہم نے انتظامات کر رکھیں بنگلہ وہ بنایا ہوا ہے جو تین سو سال تک بھی بولا نہ ہو اور اپنی زندگی کا مجھے پتہ نہیں کہ میری زندگی کی شام کب ہو جائے گی اگر میں اپنی دنیا میں زندگی کے لیے فکر مند رہتا ہوں اکل مندی کا مظاہرہ کرتا ہوں کہ کل کیا ہوگا دکان پہ بیٹھتا ہوں کمارا ہوں کہ کل کیا ہوگا کپڑا اگر مہنگا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے میں جمع کر کے خرید کے رکھ لیتا ہوں ایک دو سال آرہے ہیں ہو سکتا ہے کپڑا مہنگا ہو جائے اپنی اس قسم کے معاملات بلکہ ایک سادہ اسی مثال میں آرد کر دوں یہ ایک دو دنوں میں یہ سی این جی اسٹیشن بند ہوتے ہیں تو ان دو دنوں سے پہلے پہلے ہر بندہ اپنی گاڑی میں سی این جی کی ضرورت پوری کر لیتا ہے جہنا ان دو دنوں میں مارا مارا پھر نہ پڑی اگر میں زنجبی معاملات میں اتنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں کہ مجھے معاشر کے میدان میں پچاس ہزار سال کے دن کا سامنا کرنا ہے تو میں نے اپنے سینے کے اندر آمال کا اتنا ایدھن کٹھا کر لیے ہے کہ پچاس ہزار سال کی اس یوم کے اندر اس دن کے اندر مجھے پریشانی نہ ہو میں نے کتنی نہیں کیا جمع کی تو حقوق ہیں اولاد کے ذیمہ ماں باپ کے اور ماں باپ کے ذیمہ اولاد آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق ہے ہمسائے گاں